انسانیت کے دشمن اور جمہو کشمیر کی جنتہ کے دشمن ان قائر پاکستانی آتنک وادیوں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے جگہنے اپرات کیا ہے پہلے ریاسی کے اندر ایک بس پر حملہ کیا گیا جس میں دس کے قریب قریب لوگوں کی جان چلی گئی بہت سارے لوگ اس آتنکی حملے میں گھائل ہوئے یہاں ریاسی کے رہنے والے جو بس کے ڈرائیور جنہوں نے بڑی حمد سے کام لیا وہ اس آتنکی حملے میں شہید ہو گئے انہوں نے اپنی جان گوائی اور وہیں کٹرا کشتر کے رہنے والے بس کے کنڈکٹر ارون جی اس آتنکی حملے میں انہوں نے بھی جان گوائی وہ بھی شہید ہو گئے بہت دلیری کے ساتھ جو بس کے ڈرائیور شریف ویجے کمار جی اور بس کے کنڈکٹر ارون کمار جی نے بڑی حمد اور دلیری سے کام لیا اور ان آتنک وادیوں کی بڑی ساجش کو انہوں نے ناکام کیا وفل کیا میں یہاں شریف ویجے کمار جی اور ارون کمار جی کے گھر پری جنوں کے ساتھ اس دکھ کی گھڑی میں اس مشکل کی گھڑی میں ان کے ساتھ شوک سنبیدنائیں پرکٹ کرنے ہم یہاں آئے پورا جمع کشمیر پورا دیش اپنے ان پیڑیت پریجنوں کے ساتھ کھڑا ہے اور پورا دیش شلوٹ کرتا ہے ریاسی آتنک کی حملے میں شہید ہوئے بس درائیور ویجے کمار جی اور بس کے کنڈکٹر ارون کمار جی جتنی حمد سے انہوں نے کام لیا انہوں نے اپنے پرانوں کی اہوتی دے کر پرانوں کا بلیدان دے کر بہت سارے لوگوں کی جان بچائی جمع کشمیر کے لفٹینین گورنر صاحب نے کہا ہے کہ پیڑیت پریواروں کو ہر سنبھل سہیو کیا جائے گا پیڑیت پریواروں کی ہر پرکار کی مدد کی جائے گی جو جمع کشمیر کے ریاسی اور کٹرہ کے رہنے والے ہیں یا جمع کشمیر کے باہر کے ہیں اتر پردیش دلی راجستان کہ جو جو بھی شردھالو یا تریگن اس آتنگ کی حملے کا شکار ہوگے یا جو گھائل ہوئے ہیں ان کی ہر سنبھل سہیوگ پرشاسن کی طرف سے کیا جائے گا وہیں کائر پاکستانی آتنگ وادیوں نے پہلے ریاسی اور اس کے بعد کروڑا میں آتنگ کی ساجیش اور آتنگ کی وارداتوں کو انجام دینے کی کوشش کی ہے سیما پار سے گھوش پہٹ کر کے جو آتنگ وادی کٹھوا کے ہرانگر میں یا دوڑا کشتر کے بھدروہ علاقے میں جنہوں نے سینہ کے کیمپ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی اور کٹھوا میں ہرانگر ستید بارڈر کے کشتر میں لوگوں کو بندک بنا کر ان کو نشانہ بنانے کی ساجیش کی اور جنہ آتنگ وادیوں نے ریاسی کے اندر ساجیش کی بہت جلد ان کو ان کے گناہوں کی سزا ملے گی بھارتیہ سینہ جمہو کشمیر پولیس اور ہمارے پیرا ملیٹری فورسز کے جوانوں نے بڑا سرچ آپریشن ریاسی میں کٹھوا میں اور ڈوڑا میں شروع کیا ہے کٹھوا کے اندر ایک آتنگ وادی کو سینہ پولیس اور پیرا ملیٹری فورسز کے جوانوں نے وہاں کے وڈی سی کے نوجوانوں کے ساتھ مل کر اس کو ڈھیر کر دیا ہے باقی تمام آتنگ وادیوں کی گھیرہ بندی کر دی گئی ہے بہت جل نہتھے اور بے گناہ لوگوں کے خون کے جو قاتل ہیں ان کو ان کے گناہوں کی سزا ملے گی پاکستان میں جو کیمپ ہیں آتنگ کیوں کہ کیا لگتا ہے کہ موڈی سرکار تھی کی جو ہاں وہ سرجیگر سٹائیک اب جو ہاں وہ ہونے جا رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا لگاتار آتنگ واد پر موڈی سرکار نے کڑا پرہار کیا ہے کشمیر ہو یا جمعو سنبھاگ کا کشتر ہو آتنگ وادیوں کی ہر ساجش اور ہر کوشش کو ہمارے جانباز ویروں نے وفل کیا ہے آتنگ وادیوں کی ہر ساجش کو سینا نے پولیس اور پیرا ملٹری فوسیس کے جوانوں نے پہلے بھی وفل کیا ہے آگے بھی آتنگ وادیوں کی اور پاکستان کی خود مانینیہ گرہ منتری جی اور مانینیہ رکھا منتری جی اس سارے آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں سویم مانینیہ پردھان منتری جی نے یہاں کہ پرشاسن سے بات کر کے اس ساری گھٹنا کی جانکاری لی ہے اور سینا پولیس اور پیرا ملٹری فورسیس کو سرکار کی طرف سے سپشت نردیشہ جو جو آتنگ وادی سیما پار سے گھس پٹ کر کے ہمارے اس جمہ کشمیر کے اندر جس نے گھس پٹ کی ہے وہ بچنے نہیں چاہیے یہ امن کے دشمن انسانیت کے دشمن اور جمہ کشمیر کی جنتہ کے دشمن جنہوں نے بے گناہ لوگوں کا قتل کیا ہے یہ کسی قیمت پر نہیں بچیں گے جو گناہ جو پاپ ان آتنگ وادیوں نے کیا ہے اس کی بھاری قیمت ان آتنگ وادیوں کو چھگانی پڑے گی ہماری سینا ہماری پولیس اور پیرا ملٹری فورسیس کے جوانوں نے پہلے بھی پاکستان کے ہر شڑینت اور ساجش کو بھی بھل کیا ہے اور آگے بھی آتنگ وادیوں کی اور پاکستان کی ہر ساجش کو بھی بھل کیا جائے گا لگاتار جمہ کشمیر کے اندر آمن شانتی خوشحالی مضبوط ہوئی ہے آتنگ واد پر کڑا پرہار ہوا ہے آتنگ وادیوں ان کے بڑے جو ٹھکانے ہیں ان کو نست نابود کیا گیا ہے اور لگاتار سیما پار سے ہو رہی ہر ساجش کو ہمارے جانباز ویرو نے وفل کیا ہے پاکستان آتنگ وادی جو کی جمہ کشمیر کی جنتہ کے دشمن ہیں آمن کے دشمن ہیں جو نہیں چاہتے کہ یہاں خوشحالی ہو جب جمہ کشمیر میں آمن شانتی اور خوشحالی ہوتی ہے پاکستان کو آتنگ وادیوں کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ اس قسم کی ساجش اور شڑی انتر کرتے ہیں بے گناہ لوگوں کو اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو نشانہ بناتے ہیں ان کائر اور بزدل آتنگ وادیوں کو ان کے گناہوں کی سزا مل رہی ہے کوئی بچ کر نہیں جائے گا چونکہ اس سمیں ہماری سینہ پولیس اور پیرا ملٹری فورسز آتنگ واد سے لوہا لے رہے ہیں ہمیں کسی بھی پرکار کی کوئی راجنی تھی اس میں نہیں کرنی چاہیے جب باپ دیش کی ہو راشٹ کی ہو ماتری بھومی کی ہو تو ہر ایک ہندوستانی کو ہر ایک بھارت واسی کو مل کر دشمن کے ہر شریعنتر کو وفل کرنا ہے کی مل کرنا ہے موسیقی